اسلام علیکم ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور آج کے ویڈیو میں میں انھی فلاورز کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اگر آپ کے پلانٹ کے اوپر فلاورنگ نہیں ہو رہی یا گروت اچھی نہیں ہو رہی تو ایسا کون سا فٹیلائزر دے ہیں بغنویلیا پلانٹ کو اکتوبر منت میں کہ اس کے اوپر ہیوی فلاورنگ ہونا شروع ہو جائے چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لئے ہیل فور رہے گی تو بغنویلیا پلانٹ ایسا ہے جو سال بر آپ کے گارڈن میں فلاورنگ کرتا رہتا ہے پرمنٹ فلاورنگ پلانٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر بہت ہی ہےوی فلاورنگ ہوتی ہے کافی ساری کلر ویریشن آپ کو مل جاتی ہے اس کے پلانٹ میں اور آپ کے پلانٹ پر اگر فلاورنگ نہیں ہو رہی تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پلانٹ کے اندر کافی سارے پورٹ کے اندر پلانٹ لگے میں ہیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ کام کرنے ہے کہ اگر ایکسٹرا پلانٹ آپ نے پلانٹ کے پوٹ کے اندر لگائے میں ہے تو ان کو آپ نے نکال دینا ہے کیونکہ اب یہ ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے زیادہ جو ہاتھ پانی ہم جب دیتے ہیں تو یہ پلانٹ جتنے بھی نیوٹرنس سے لے لیتے ہیں اور پلانٹ کو پر Randy não ملتے جس وجہ سے پلانٹ کی گروت نہیں آر ہوتی زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے پلانٹ کے اندر پوٹ کے اندر ہم ایکسٹرا پلانٹ لگا دیتے ہیں تاکہ پلانٹ ہیٹ سے بچ جائے تو اب کیونکہ موسم کافی حد تک چینج ہو چکے اور اب ان پلانٹس کے ہمیں ضرورت نہیں ہے تو اب جو ہے پلانٹ کے اندر اگر آپ کے کوئی ایکسٹر پلانٹ لگی ہیں یا ویڈ وغیرہ اگی ہوئی ہے تو اس کو آپ نکال دیجئے کیونکہ یہ سارے نیوٹرنز جو ہے لے لیتے ہیں اور پلانٹ تک سے نیوٹرنز نہیں پہنچ پاتے جس وجہ سے پلانٹ کی گروت بھی نہیں ہو رہی ہوتی اور اس کے اوپر فلاورنگ بھی نہیں ہوتی تو اس طریقے سے آپ نے اپنے پورٹ کو اچھے طریقے سے ایکسٹر جو پلانٹ لگائے میں ان سے نکال دینا ہے ان کو سب بھی کو جڑ سے نکال دینا ہے تاکہ جتنی بھی ایکسٹر روٹ نکلی میں ہیں وہ نکل جائیں گی تو پھر اس کے بعد آپ نے کون سا فٹیلائزر دینا ہے بغنویلیا پلانٹ ایسا ہے جو ہیوی فیڈر ہوتا ہے اس کو فلاورنگ کرنے کے لیے تھوڑی سی رچ سوئل چاہیے ہوتی ہے اپنے سوئل کے اندر کافی سارے نیوٹرنز چاہیے ہوتے ہیں جس وجہ سے یہ پلانٹ گروت بھی کرتا ہے اور اس کے اندر جو ہے اس کے پر فلاورنگ بھی ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے پلانٹ کی اچھے سے گڑائی کر لینا ہے مٹی کو آپ نے اچھے سے لوز کر لینا ہے تاکہ اگر کوئی ایکسٹر جو ہم نے پلانٹ لگائیں ان کی روٹس وغیرہ جو مٹی کے اندر ہیں وہ کٹ ہو جائیں تاکہ جو پلانٹ کی اپنی روٹس ہیں وہ نیوٹرنز کو اچھے سے لینا شروع کر دیں جب آپ گڑائی اچھے سے کریں گے تو مٹی ایک دفعہ لوز ہو جائے گی اچھے سے پورس ہو جائے گی اور جڑوں تک جو اکسیجن ہے وہ اچھے سے جا پائے گی جڑیں جو اچھے سے گروت بھی کریں گی اور پلانٹ تک جب اکسیجن پلانٹ کی روٹ تک جب اکسیجن اچھے سے جائے گی تو آپ کے پلانٹ کی گروت بھی اچھی ہوگی اور اس کے ساتھ آپ کا پلانٹ فلاورنگ کے اوپر بھی آئے گا تو اس طریقے سے اچھے طریقے سے آپ نے ہاف ہنچ تک جو ہے گڑائی کر لینی ہے اور مٹی کو آپ نے بالکل کناروں سے ہٹا لینے ہے پورٹ کے کناروں سے آپ نے ایک جو ہے رو بنا لینی ہے جس میں آپ جو ہے اپنا فٹیلائزر ڈالیں گے اس طریقے سے میں ساری جتنی بھی اچھے طریقے سے گڑائی کر لیا اب اس میں ہم نے فٹیلائزر جو ڈالنا ہے یہ اورگینک بھی ہے اس میں اور اس میں کیمیکل بھی ہے انڈے کے چھلکیں ہیں اور اس میں ساتھ چائے پتی ہے چائے پتی جو آپ دیلی یوز کرتے ہیں اگر آپ نے ڈائریکٹ ڈالنی ہے تو ڈائریکٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ڈی اے پی کے چند دانے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے ہاف ٹیبل سپون پٹاش لیا ہے تو یہ چیزیں آپ نے تین سے چار چیزیں مکس کا لینی ہے اگر آپ کے پاس پٹاش نہیں ہے تو آپ انڈے کے چھلکے ہی صرف لے سکتے ہیں اور ڈی اے پی کی جگہ آپ کے لئے کے چھلکے بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈی اے پی نہیں ہے تو آپ کے لئے کے چھلکے یا پھر علو کے چھلکوں کا لکفٹ فٹیلائزر بھی بنا کے دے سکتے ہیں تو اپنے پلانٹ کے اکورڈنگ آپ نے دینا میرا پورٹ کیونکہ دس انچ کا ہے تو اس میں میں دو ٹیبل سپون یہ فٹیلائزر دوں گی اس سے میرا پلانٹ جو ہے اچھی گروت بھی کرے گا اور اس کے اوپر جو فلاورنگ ہو رہی ہے وہ بھی نون سٹرپ ہوتی رہے گی تو اس کی قصے ساری کناروں سے آپ نے مٹی جتنی بھی آپ نے سائر پکی تھی اوپر جو آپ نے فٹیلائزر ڈالا ہے اس کو آپ نے اوپر سے کور کر دینا ہے تاکہ جو فٹیلائزر ہے وہ ڈی کمپوز ہونا شروع ہو جائے اوپر پڑا رہے گا تو وہ ڈی کمپوز نہیں ہوگا مٹی اوپر ڈالنے سے مٹی کا ریاکشن ہوتا ہے جسے جو فٹیلائزر ہم نے دیا ہے وہ جلدی ڈی کمپوز ہوتا ہے اور پلانٹ تک جلدی نیوٹرنس پوائنٹ شروع ہو جاتے ہیں اس طرح سے آپ جب یہ فٹیلائزر دیں گے تو آپ کو جو ہے بہت اچھے اس کے ریزلٹ ملیں گے آپ کے پلانٹ کی گروت بھی ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کے پلانٹ کے اوپر ہیوی فلاورنگ بھی ہوگی میرے پلانٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی برانچز کے اوپر جو ہے اتنی اچھی فلاورنگ ہونا شروع ہو گئی ہے سال بھر یہ پلانٹ فلاورنگ کرتا ہے اور اس کے اوپر بعد میں آپ نے پانی دے دینا ہے اور اس کو فول ڈے کی سن پر رکھنا ہے آٹھ سے دس گھنٹے کی سن لائٹ اس کو ڈائریکٹ چاہیے جس میں یہ پلانٹ گروت بھی کرتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ فلاورنگ بھی ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ اپنے پلانٹ کے اوپر ہیوی فلاورنگ لے سکتے ہیں اکتوبر منت میں آپ یہ تین سے چار کام کر لیجئے آپ کے پلانٹ کے اوپر نون سٹوپ فلاورنگ ہوتی رہے گی تو بس آج کے لئے اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لئے ہیل فل رہی ہوگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تب کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی